اسلام علیکم آج کا دن مجھے بڑا سنہرہ سنہرہ سا لگ رہے بڑا پیارہ سا لگ رہے دن تو سارے بڑے پیارے جا رہے ہیں الحمدللہ سب بہت اچھا ہے لیکن آج کا دن بڑا سپیشل ہے اور سپیشل اس وجہ سے یہ ہے کہ آج میرا جنم دن ہے جی ہاں سالگیرہ کا دن ہے آج میرا اور اس کی ایک انوکھی ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آج دن کو میں سوچ رہی ہوں ہم لوگ اس کو کیسے سیلبریٹ کریں گی ہم اپنا ایک سال کم ہونے کی خوشی تو نہیں منا سکتے تو یہ جو لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں اصل میں ان کی عمر کا ایک سال کم ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ عمر کا ایک سال کم نہیں ہونا ہے بننا تھوڑی ہے تو خوشی تو منا نہیں چاہیے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ سو ڈیٹھ سو دو سو سال تک جیتا رہے اتنا جی کی کیا کرنے بھئی ایسی بندہ ساٹھ ستر اسی کے بعد بور ہو جاتا ہے جنی سے تو سالگیرہ بنانی چاہیے جس طرح بھی اب بنائیں چھوٹی گھر میں عام سی کرنے کے ساتھ بس خوشی انچوائی کیا کریں تو میری سالگیرہ کے لئے بہت دن پہلے سے گفت ایک ایک کر کے آ رہے تھے اور جیسے ابھی آٹھ پیر ایک آیا اور میں بڑے تجنسل سے بیٹھ رہی تھی جیسے نے کیا آیا اس میں اور مجھے سارے بہت رہے تھے کہ یہ تمہارے لئے گفت ہے اور جب یہ کھلا تو اس میں فیس ماسک دی تو سب کہتے ہیں میں نے کہا یہ ماسک مجھے دے رہے ہیں گفت لیکن ہے پھر اس کے بعد پھر ایک دو چیزیں ہوں نکل کے آہر پہ ایک بڑے کام کی چیز نکل ہی آئی جی ہاں ٹرائپوڈ اس کی مجھے بہت سخت روڑ تھی اور میرے گھر والے بیس میں مجھ سے اس لئے بیزار تھے کہ میں نے کبھی کسی کو پکڑا ہوتا تھا کہ یہ فون پکڑ کے رکھیں ویڈیو بنانے نہیں ہے کبھی میں کسی ڈپے پہ رکھ رہی ہوں کبھی کہیں پہ رکھ رہی ہوں میرے پاس پہلے ایک چھوٹا تھا لیکن وہ گم ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ مجھے کیفٹ مل گیا ہے اور اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے آج کار ویڈیو بنانے کا بہت سوک لگا ہوئے تو یہ بہت ہیلک فول ہے پھر اس کی خوشی کے بعد پھر ہم کیک لیں گے چلے گئے اور کیک لے کے اس کو ٹیبل پہ سجا بھی دیا اور یہ میں آئس کریم کیک لے کے آنے اور آئس کریم کیک ہا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے ملٹ ہو جاتا ہے پتنا بیس منٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو ملٹ ہو جاتا ہے اور کیک جو ہے اس کو لائے کے میں نے اس پہ بس نکاب خوشائی دی ہے اس کو ٹیبل پہ سجا دی ہے اور اب جو بھی آتا ہے وہ اپنا نظرانہ جو ہے یہاں دربار پہ رکھ جاتا ہے جی ہاں کیونکہ اس کی دو وجہ ہیں ایک دو رمضان ہے تو روزے کی وجہ سے کوئی اس کو کھا نہیں سکتا اس وجہ سے اس سے میں نے کھاٹا نہیں ہے ابھی اور دوسرا یہ آئس کریم کیک ہے تو تھوڑی دیر بعد اس نے ملٹ ہونا شروع جانا ہے اگر اس کو بائے رکھا بہت دیر تو یہ ملٹ ہو جائے گا سوارا تو سب سوچے تھے کہ آفٹر ڈنر جو ہے وہ اس کو سرک کریں گے تو اس کو واپس فریج بھی رکھا اور پھر ہم لوگ آگے اس کے لئے افتار کے لئے تو افتار کے ٹائم بس ہونے والا ہے اور ہم لوگ آئے ہیں کرائی پوائنٹ اور کرائی پوائنٹ یہ ہمارا فیوریٹ ہے ہم لوگوں نے سوچا تھا آج افتار بوفے کا تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں بھی آئے ہیں تو یہ ماشاء اللہ سے بڑا پیارا سا ماہول ہے اس کا بہت خوبصور جگہ آئی ہے اور ہماری فیوریٹ بھی ہے تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ آکے بیٹھ کی آہستہ آہستہ لوگانے شروع ہو گئے اور پھر افتاری سے پہلے ان لوگوں نے ہانجام شریف فیوریٹ جو ہمارا پاکستانی مقبول ڈرینک ہے اور خجور وہ انہوں نے سرگ کیا اور اس کے بعد جو افتار کا ٹائم ہو گیا اور کافی لوگ آگئے اور جی تو سب جو ہے روفزہ کے گلاس ہم نے ارکے افتاری کا ویٹ کر رہے تھے اور پھر افتاری ہو گئے اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے پلیٹے سنبھال لیں اور میں آپ کو ساتھ میں میانیو بھی دکھاؤں گی کہ بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ایٹم ہیں یہاں پہ ہر طرح کی یہ دیکھیں آپ سارے اب بس ایک نظر دیکھ لیں میں لے جاؤں اپنا کھانا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا ہے اور یہ میں نے اپنے پلیٹ میں سارا گوچھی تھوڑا تھوڑا رکھ لیا تاکہ مجھے بار بار نہ جانا پڑے اس کے باوجود 3 چکر لگے میرے جی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں اس میں بہت سمو سے پکوڑے رول اس میں دو طرح کے چاول ہیں ڈال ہے حلیم ہے کیمو ہے آم بٹر چکن ہے نان اور پشاولی چکن ہے چکن کڑائی ہے اور یہ کھیر ہے اور گلاب جامن ہے گلاب جامن بہت میٹھے تھے اور کھیر جو ہے وہ ہلکی میٹھے والی تھی اس کے بعد پھر یہ آئیس پریم آ گیا اور چوکلیٹ لاوہ کیک اور اس کی بلکوری آئیش نہیں تھی اور پھر ایک بہت اچھا سا ڈینر اس کے بعد ہم لوگوں نے واپسی کا سوچا اور یہ دیکھیں بہت لوگ ابھی بی بیٹھے ہونے لوگ آئیستہ آئیستہ آتے جا رہے ہیں یہ سارے ایک دفت نہیں آئیستہ کچھ لوگ تھوڑا لیٹ بھی آ رہے ہیں اور آکس کو بہت انجوئے جوئے وہ جوئن کر رہے ہیں تو اس کے پاتھ ہم لوگ واپسی کے لئے نکلیں دیکھیں شام ہوگی بلکہ رات ہوگی موسم بھی بہت زبردستہ ایک زبردستہ دن گزارہ ہم نے اور میں سب کو تینکیو بولنا چاہتے ہوں جن لوگوں نے مجھے میسیج کیے جنہوں نے مجھے سارگیرہ پر یاد رکھا مجھے گیوٹس کیے اور مجھے کھانے کے لئے لے کے آئے سب کا بہت بہت شکریہ بہترین دن تھا آج کا اور اب میں آپ سے جازت چاہوں گی انشاءاللہ گئے کسی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ